نماز میں سجدہ سہو جائے وہ کس مقام پہ کرنا فرض ہو جاتا ہے یا وہ کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ لفظ سجدہ سہو نہیں ہے اگر نماز میں بھول جائیں تو پھر سجدہ کرنا ہے اب کس جگہ پہ سجدہ ہونا چاہیے اس کے لیے ہمیں ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ نماز کے فرائض کون کون سے ہیں اور نماز کے واجبات کتنے ہیں جب فرض چھوٹ جائے مثلا تکبیر تحریمہ ہے قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے تحیات ہیں یہ فرائض ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ گئی مطلق قرآن کا مطلب ہوتا ہے کہیں سے بھی قرآن پاک کی چاند آیات پڑھ لیں یہ مطلق قرآن کہلاتی ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ گئی تو آپ ایک نہیں دس سجدہ صاحب بھی کر لیں گے تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ فرض گیا ہے اب فرض چھوٹا ہے باقی یہ ہیں واجبات اگر کوئی بھی واجب چھوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو سجدہ صاحب سے اس کا تدارک ہو جاتا ہے ان چیزوں کے علاوہ جو میں نے پہلے گنوا دی ہیں ان چیزوں کے علاوہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تین پڑھنی ہے چار پڑھ گئے ہیں یا چار پڑھ گئے ہیں اس طرح سے اس نہیں اس میں اگر تین سے چار رکھتے پڑھ لی ہیں وہ جو قوانٹیٹی ہے نا ہمارے پاس دو رکھتے ہیں چار ہیں زہر کی اثر کی چار ہیں مغرب کی تین ہیں عشاء کی چار ہیں ان میں تو کمی بیشی ہم کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے اگر ہو جاتی ہے فرض کریں آپ نے چار پڑھنی تھی تین پڑھ لی غلطی سے بیٹھ گئے ایک رہ گئی ایک رہ گئی اور آپ کو یاد آگیا اگر تو سلام پھیرنے سے پہلے پہلے آپ کو یاد آگیا تو آپ اٹھ کے چوتھی پڑھیں اب آپ کی فرض میں تاخیر ہوئی ہے مطلب چوتھی رکعات کا جو قیام تھا اس میں تاخیر ہوئی ہے چھوٹا نہیں ہے اب آپ سیدہ صاحب کریں گے اگر آپ کی رہی گئے یاد ہی نہیں آیا سلام پھیر دیا اب نہیں آپ کی نماز ہوئی کیونکہ ایک فرض ہی چھوٹ گیا اچھا اس میں میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کس پہ ہم نے یہ بھی تھنا ہوا ہے علماء کرام سے کہ آپ بلکہ انہوں نے پورے حدیث کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ کے آپ کو مسجد سے باہر نکل گئے اور پھر آپ کو یاد آیا ہے کہ میری تو ایک رکعات رہ گئی ہے واپس آکے آپ سجدہ صاحب کر سکتے ہیں وہ یہاں تک نہیں ہے وہ یہاں تک ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں مسلحے پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنی حیات کو نہیں بدلا اپنی حالت کو نہیں بدلا کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز سے ہٹ گیا مثلا پانی پینا شروع کر دیتے ہیں پیاس لگی تھی یا کوئی چیز کھانے والی پڑی دکھانے اب یہ وہ کام ہے جو نماز میں جائز نہیں ہے ان میں سے کوئی کام کر لیا then آپ کی وہ مجلس ختم ہو گئی اب آپ کو نئے سرے سے کرنا پڑے گا اگر ان میں سے کوئی کام نہیں کیا وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو یاد آگیا تو آپ وہاں سے اٹھ کے مکمل کریں سجدہ صاحب کر لیں اب بھی فرض میں تاخیر ہو رہی ہے اگر کہیں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے چار پڑھنی تھی اور پانچ پڑھ لیں اور یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ آپ کو اب یاد نہیں رہتا ہے کہ میں نے چار پڑھیں یا تین پڑھیں اس کی میں عرص کرتا ہوں اگر اور آپ کو رکعات کی تعداد بول جاتی ہے دو تین چار جتنی بھی ہیں اس کے لئے حکم یہ ہے کہ تحری مطلب غور و فکر کریں اپنے دماغ پر زور ڈالیں جی کیا ہے دماغ کیا فیصلہ دیتا ہے اب جو فیصلہ اس نے دے دیا اسی کے مطابق آگئے آپ کانٹینیو چلیں گے چاہے وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اب وہ اللہ کی بارگاہ میں چلتا ہے اگر آپ کو یاد آگیا کہ نہیں بھئی اس میں میری تین تھی اور دو رہتی ہیں یا ایک رہ گئی ہے یا میں نے تو وہ جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق آپ چلیں گے ایک بات تو یہ ہے اگر آپ نے چار رکتیں پڑھنی تھی پانچ پڑھ لی یا تین والی نماز ہے تو چار پڑھ لی دو والی ہے تو تین پڑھ لی اب ایک رکت کا اضافہ ہو گیا اب یاد آپ کو آگیا کہ بھئی یہ ایکسٹرا میری رکت ہو گئی ہے اب آپ کیا کریں گے اگلی رکت کے لیے بھی اٹھ جائیں گے یعنی اگر پانچمی ہے تو چھٹی پڑھیں گے چوتھی ہے تو پانچمی پڑھیں گے تیسری ہے تو چوتھی پڑھیں گے مطلب فجر مغرب اور اشاعت انہوں کی مثال میں دے رہا ہوں ایک رکت آپ نے ایکسٹرا پڑھ لی اب اگلی رکت کے لیے آپ اٹھ جائیں گے اگلی رکت مکمل کریں گے سجدہ صاحب کریں گے اب آپ کی نماز ہو جائے گی اس میں دو آپ کی نوافل میں چلے جائیں گے اور باقی تین یا چار یا دو وہ فرائض میں چلے جائیں برکتی برکتی